تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو میں خوش آمدید ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پورے بیس سال بعد ایسا موسم آیا کہ فروری کے ماہ میں بھی دھون نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ویسے فروری اور مارچ میں بارشیں ہوتی ہیں مگر اس بار بارشیں برسانے والا سسٹم نہیں بنا اسی لئے پنجاب بھر دھون کی لپیٹ میں ہیں آپ کو بتائیں گے کہ مزید کتنے ماہ پنجاب کو یہ دھون اپنی لپیٹ میں لیے رکھے گی اس کے علاوہ فواج چودری نے دھون کے حوالے سے ایک اہم اعلان بھی کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ماہری نے موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب میں شدید دھون والا موسم پورے بیس سال بعد آیا ہے بارشیں نہ ہونا دھون کا سبب ہیں بتایا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی میدانی علاقے فروری کے دوسرے عشرے میں بھی مسلسل گہری دھون کی لپیٹ میں ہیں ہر شام پنجاب کے علاقوں کو دھون اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر اگلے دن دوپہر تک برقرار رہتی ہے ایسے موسم کے حوالے سے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ دھوند سانس کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ہے روزانہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا سیکڑوں مریض ہسپتالوں کا روح کر رہے ہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دھوند اور سموک کے موجودہ موسم میں ماس پہننے اور غیر ضروری طور پر کھلے مقامات پر جانے سے گریز کیا جائے جبکہ ذریعی ماہرین نے بھی موجودہ دھوند کو فصلوں کے لیے نقصان دے کرار دیا ہے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارشے نہ ہونے سے زیر زمین پانی کی سطح میں کمی آئی گی جبکہ اس تمام صورتحال میں وفاقی وزیر برائے سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے فواد چودری نے کہا بزارت سائنس این ٹیکنالوجی نے لاہور میں اگست تک فاغ ٹاوز نصد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اپنے پیغام میں دھون کے حوالے سے اہم اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا لاہور میں دھون کی وجہ سے مشرقی پنجاب میں جلائی جانے والی فصلیں ہیں اس کا ثبوت وہگا بارڈر پر لگا میٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ وہگا پر فضاء لاہور شہر کے مقابلے میں زیادہ آلودہ ہے فواد چودری نے کہا وزارت سائنس این ٹیکنالوجی لاہور میں اگست تک فاغ ٹاوز نصد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے فاغ ٹاوز سے سموگ میں کمی ہوں گے اور اس کا تعدیر فائدہ ہوگا موسیقی